ناقب اور سہاب اکرام رضواللہ تعالیٰ میں ان کے بارے آج اسندر پر نمات کا فیدہ کیا ہے چونکہ آج اس فتن دور کے اردن قسم قسم کے فتنیں اٹھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے اقائل پولیسیں رکھنا چاہیے خاص کر ان مفوصے قدسیہ کے بارے میں حضور علیہ السلام کے سہاب اکرام آل بید اطاعت وہ عظیم اصنیاں جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ایسی زواد قدسیہ کے بارے میں اگر گستاقی اور بیدبی کی بولی بولی جائیں یقینا عاشقوں کے دل مجروع اور زندگی ہوتے ہیں اس لحاظ سے ہمیں اپنے اقیدے کے بارے میں معلومات ہوتی چاہیے ہم آل سنت والجماعت ہیں آل سنت والجماعت کی علامت صحابہ کے بارے میں ہماری اقائد کی کتابوں کے اندر شرار قائد ہیں یا امام آمن بن حمدل کی سنو طبقاتِ منابلہ ساری اقائد کی کتابوں کے اندر آل سنت والجماعت کی یہ علامت بوجود ہیں تفزیل الشیخین وحب الخطنین والمسقل الحفین آل سنت والجماعت کی علامت یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فالو کیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں اور ہمارے آل سنت والجماعت کی ایک علامت یہ ہے کہ ہم موزوں کے اوپر مسہ کو جائز سمجھتے ہیں یہ آل سنت والجماعت کی علامات سے ہیں سب سے افضل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی کرمی آپ کے بعد حضرت سیدنا فالو کیعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی پاک اور ان کے بعد حضرت سیدنا عثمان منی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتی کرمی اور چوتھے نمبر پر حضرت علیہ مرتضان شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات احباد جو خلافت کی تقریب ہے ہمارے رزید وہی فضیلت کی تقریب ہے پہلے خلیفہ حضرت عبو بکر صندیق تو افضلیت کے ریاض سے بھی صندیق کے ادبر کا پہلا نمبر ہے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا فاروق یعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فضیلت کے لحاظ سے بھی دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا فاروق یعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لحاظ سے حضرت عثمان ونیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں تو فضیلت کے لحاظ سے بھی آپ تیسرے نمبر پریں علیہ مرتضا شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں فضیلت کے لحاظ سے بھی آپ چوتھے نمبر پریں تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ اتنا نے مقبید کی باہرے میں آل سنت والجماعت کا دنگا ہے اور دوسرا یہ بھی آل سنت کی علامت ہے ومن السنتِ ذکر و محاصنِ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے محاصن ان کے مجامل، ان کی خوبیاں، ان کے کمالات، ان کے اصحابِ حبیدہ، ان کے خصائلِ جمیلہ بیان کرتے ہیں یہ آل سنت کا طریقہ، ان کا شیوہ اور ان کی علامت ہے بلکفی حلیلہ دی شاجرہ بینہ اور ان کے درمیان جو مشاجرات، جو ان کے درمیان جنگیں یا لائیاں ہیں ان سے ہم اپنی زبان کو بند کرتے ہیں ہر صحابی اپنے طور پر وہ مجتہد ہے اور مجتہد جو اجتہاد ہوتا ہے اگر وہ دلست ہو، اسے لیبر اجر ملتا ہے اور اگر وہ غلط بھی ہو، اجتہادی غلطی اس کو لائق بھی ہو جائے تب بھی اس کو ایک درجہ سوا ملتا ہے وہ بڑی ہستی آئیں ہم چھوٹے لوگ ہیں تب پہر اپنے Hilnie تب پہنے